انسان بعض دفعہ مسائب میں حالات میں تکلیفوں میں آ جاتا ہے اس وقت پھر انسان کیا کرے حضرت شیخ الاسلام حضرت ورنہ سید حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ نے تقریباً 18 سال مسجد نبی شریف میں درست حدیث دیا ہے بہت بڑے مقام کے بزرگ ہیں وہ فرماتے تھے آفات سے حفاظت کے لیے عشق کی نماز کے بعد روزانہ 70 مرتبہ یہ درود تنجینہ پڑھنا بہت مفید ہے انسان کسی قسم کی پریشانی میں ہو تو انسان درود تنجینہ روزانہ عشق کے بعد ستر مرتبہ پڑھ لے حضرت شیخ اللہ علیہ السلام محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صالح بذرگ حضرت موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاز ڈوپنے لگا اور میں اس میں موجود تھا یہ موسیٰ ذریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بحری جہاز ڈوپنے لگا میں جہاز میں موجود تھا مجھے خواب انہوں نے علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود تنجینہ پڑھو اگر جہاز والے اس درود تنجینہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیں گے فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور ڈوبتے جہاز کو اللہ نے ڈوبنے سے بچا لیا بھئی کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہو کسی کی زندہ اور کوئی چیز ایسی ہو تو انسان پڑھے نا درود شریف درود تنجینہ کسرت سے پڑھیں اللہ رحمت فرمانے والے ہیں کوئی بھی حالات ہوں پریشانی ہوں بہت پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت نے بھی اس کو نقل کیا ہے حضرت سید حسین عبد مندی رحمت نے بھی اس کو لکھا ہے حضرت مورن آشو فرید ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یعنی اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے درود تنجینہ یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھیں اللہ مہربانی فرمائیں گے نیز فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کا کسرت سے پڑھنا اور مکان میں چسپا کر دینا تمام امراضِ وبا حیضہ اور تعون وغیرہ سے حفاظت کے لیے مفید اور مجرب ہے اور دل کو عجیب و غریب اتمنان انتہا ہوتا ہے اور اس کی براکات بے شمار ہیں تو بہت آسان ہے اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یاد ہو جائے تو بھی پڑھ لیں تو ہر نماز کے بعد ستر دفعہ پڑھنے سے مسائب دور ہوتے ہیں باقی میں جو کچھ مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئے آپ ہر نماز کے بعد اکیس دفعہ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد ستر دفعہ پڑھنا بہت اچھا لگر کوئی آدمی پکا نمازی ہے نا تو وہ عشاء کے بعد ستر دفعہ پڑھے وہ پکا نمازی نہیں ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہر نماز کے بعد اکیس دفعہ درود تنجینا پڑھنے ہر نماز کی شرط کیوں لگا لیتا ہوں کہ لوگوں کو آج کل بیماری ہے علمیہ ہیں ہمارا نماز سے زیادہ وظیفوں کا شوق وظیفہ کوئی بتا دیں نماز میں پڑھنے پڑھنے پڑھیں وہی اصل نماز ہے یہ چیزیں تو اس کے بعد ہیں بہرحال درود تنجینا یہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد صلیتا تنجینا بہا من جمعی الاحوال والعافات وتقضیلنا بہا جمعی الحاجات وتطوہرنا بہا من جمعی سیئیات وترفعنا بہا عندک اعلیت درجات وتبلغنا بہا اخصر غایات انسان کسرت کے ساتھ اس کا باقی درود شریف کا فرد رکھیں تو نبی علیہ السلام کی محبت بھی بڑھے گی اور جتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں آئے گا